ہائی فرنکس دو سو گوٹو چنو میں آپ کا ہر دکس وقت ہے سیڈے ہم بات کرنا والے ہیں سی بیسی کلاس ٹویلت کے اگزام میں جو سیمپل پیپر دیا گیا ہے باروی کلاس کا سی بیسی کی طرف سے سیمپل پیپر داری کیا گیا دوزار توبیس اگزام کے لیے تو اس میں مانتمیٹکس کا جو کسٹن نمبر ٹونٹی ایٹ ہے اور وہ بھی اوپشنل والا اس کسٹن کو ہم بات کریں گے یعنی کہ ٹونٹی ایٹ کے اوپشن میں جو دیا ہوا ہے انٹیگریشن کا کسٹن اس کے لئے ہم بات کریں گے کسٹن کیا ہے کسٹن میں لکھا کہ ہمیں سولو کرنا ہے انٹیگریشن آف جیرو سے پائی بائی فور لوگ ون پلس ٹین ایکس ڈی ایکس اس کو ہمیں سولو کرنا یہ ہمیں دیا گیا تو اس کو میں آئی مان لیتا ہوں ٹھیک ہے تو آئی ایلکل ٹو جیرو ٹو پائی بائی فور لوگ ون پلس ٹین ایکس ڈی ایکس یہ ہے ٹھیک اب میں کیا کرتا ہوں ہوتی ہمارے پاس لوگ جیرو سے اے ایف ایکس اس کو ہم کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں جیرو ٹو اے ایف ایکس ایکس ایکل ٹو جیرو ٹو اے ایف جیرو پلس اے مائنس ایکس یہ ایڈنٹیٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کی لیمٹ کو آپ جوڑ کے اور ایکس میں سے مائنس کر کے لکھ دینا آپ کو یہ ہے بندہ آئی ایز ایکل ٹو اس چیز کو میں لکھ رہا ہوں جیرو ٹو پائی بائی فور لیمٹ ایسے کیسے رکھی یہاں کر رہا لوگ ون پلس ٹین جو ایکس ہے اس کو میں کس طریقے سے لکھ دوں گا اب پائی بائی فور مائنس ایکس کیونکہ دونوں لیمٹ کو ایڈ کیا اور ایکس میں سے مائنس کیا اس طریقے سے میں لکھ سکتا ہوں اب آگے فردس ہول کرتے ہیں دیکھیں کیا ہوگا یہاں ٹین پائی بائی فور مائنس ایکس کا فرمولا لگاتا ہوں میں زیرو سے پائی بائی فور لوگ ون پلس یہاں ٹین پائی بائی فور مائنس ایکس کا کیا فرمولا ون مائنس ٹین ایکس اپن ون پلس ٹین ایکس یہ ٹین پائی بائی فور مائنس ایکس کا فرمولا ہوتا ہے اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس چیز کو میں نے یہ لکھا ہے اب آگے سول کرتے ہیں تو دیکھیں آئی ایس اکل ٹو کیا کرنا سیمپل ایل سیم لے لینا ہے جیرو ٹو پائی بائی فور لوگ ہاں ایل سیم لیا گیا تو ون پلس ٹین ایکس اور ون پلس ٹین ایکس اوپر چلا گیا کیونکہ یہاں کچھ نہیں مطلب ون ہے اور یہاں اوپر یہ نومریٹر جو چیز ہے وہ ایسے کیسے ہم نے لکھتی ہے ڈی ایکس اب دیکھیں ٹین ایکس سے ٹین ایکس کنسل ہو گیا اب آئی ایس اکل ٹو جیرو ٹو پائی بائی فور اوپر کیا بچا اوپر بچا ٹو ون اور ون ہو گئے ٹو ٹو اپون ون پلس ٹین ایکس اب دیکھیں لوگ کی ایک ایڈنٹیٹی ہوتی ہے کہ لوگ اے بائی بی کیا ہوتا لوگ لوگ اے بائی بی کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں لوگ اے مائنس لوگ بھی اس طریقے سے ہم لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں اسی طریقے سے لکھتا ہوں تو کیا ہو جائے گا آئی ایس اکل ٹو جیرو ٹو پائی بائی فور اس کو میں لکھ سکتا ہوں لوگ ٹو مائنس اس کو میں نے اوپن کر لیا ٹھیک ہے لیمٹ کو دونوں کے ساتھ دے دیا لوگ جو نیچے والی جو چیز ہے یہاں لکھی آئے ون پلس ٹین ایکس اور چلی یہ کیا ہے یہ تو وہی چیز ہے جس کو ہم نے آئی مانا تھا جو کسٹر میں ہمارے کو ویلو نکالنے کے لئے دی گئی تھی جس کی تو اس کو میں آئی کے برابر لکھ سکتا ہوں تو آئی ایس اکل ٹو جیرو ٹو پائی بائی فور لوگ ٹو مائنس اس پورے کو میں آئی لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اور مرکہ آئی کی ویلو چاہیے ایک آئی لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہے ایک آئی رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے اس طرف جائے گا تو ٹو آئی ہو جائے گا تو جیرو ٹو پائی بائی فور لوگ ٹو اب کیا ہے اب تو آئی کی ویلو آپ کو نکالنے تھی دیر فور کیا لکھ سائے آئی ایس اکل ٹو ون بائی ٹو آف لوگ ٹو اس کا لوگ ٹو کا انٹیگریشن کرنا ہے تو انٹیگریشن کرنا اس کا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے یہاں ڈی ایکس ہے ڈی ایکس ہے یہاں تو آئی کا انٹیگریشن جیرو سے پائی بائی فور لوگ ٹو کا لوگ ٹو ایک چلی کونسٹن ٹرم ہے نا یہاں ون بائی ٹو ہے باہر تو کونسٹن ٹرم کا تو ہوگا نہیں کونسٹن ٹرم ایسے کیسی اور چلی اگلی لین میں لکھاتے ہیں تو آئی ایس اکل ٹو ون بائی ٹو لوگ ٹو باہر آیا اور ون کا انٹیگریشن ہوا ایکس اور ایکس پر لیمٹ کے لگی جیرو سے پائی بائی فور یہ انسر اس طریقے ساپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے تو آئی ایس اکل ٹو ون بائی ٹو لوگ ٹو پائی بائی فور مائنس جیرو اگر سمجھ نہیں آیا تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے میں ایک بار آپ کو دوارے سے سمجھانے کی پروشش کروں گا ہاتھ انہید